موسیقی اسلام علیکم خبر یار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال خواتین حضرات دنیا کی مختلف جیلوں میں قید پاکستانیوں کے حالات بہت تشویشناک بتائے جاتے ہیں اور ابھی انٹل ریسنٹلی یہ فگر بہت الارمنگ تھا کہ اٹھائیس مختلف ممالک میں گیارہ ہزار سے زائد پاکستانی قید اور خدا کا شکر ہے کہ ابھی دو تین ماہ پہلے سے حالات قدر بہتر ہونا شروع ہیں کیا تھے سٹیٹسٹکس جناب آپ کے پاس؟ جی سر سب سے زیادہ سعودیہ میں قید تھے لوگ پھر امران خان نے جب ریکویسٹ کی ایم بی ایس سے تو تین تیس سو میں سے تقریباً اکیس سو پاکستانیوں کے ریلیس کیا گیا وہاں سے اور گلف میں بھی؟ جی گلف میں ساڑھے چھے ہزار مجموعی طور پر تھے ان میں سے تقریباً ساڑھے تین ہزار واپس آگئے ہیں ملیجیا میں بہت پاکستانی تھے تقریباً ہزار ان میں سے بھی آ چکے ہیں اچھا کوئیت کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کے حالات میرا خیال ہے نسبتاً سب سے زیادہ بورے تھے جن کے بارے میں وقتاً وقتاً چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ہم تک پہنچتے ہیں ایک سعودیہ میں اور دوسرا کوئیت میں سعودی معاملات تو قدر بہتر نظر آتے ہیں لیکن کوئیت میں ابھی تک سب چیزیں آہستہ ایسے امپروف کر رہی ہیں گفت میں جو ہمارا سب سے کمزور علائی ہے میں سمجھتا ہوں وہ کوئیت ہے تو اس کے ساتھ ہمیں چیزیں بہتر کرنے چاہیے لیکن اس حکومت نے اپنے کاؤنسلرز کو یہ چیز کو انشور کروایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میٹنگز کریں تیرہ ہزار میٹنگز کروای گئی ہیں لیگل میٹنگز اس سے چیزیں امپروف ہونا شروع ہوئی ہیں لیکن یہ سارا کچھ تو عبد الرحمن صاحب کیا گیا ہے گزشتہ ایک سال کے دوران یعنی موجودہ حکومت نے اس سے پہلے صورتحال کیا تھی نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو نظر نہیں آتا تھا کیا معاملہ ہے اور پرویز مشرف کو نظر نہیں آتا تھا سر میں نے کبھی لیڈرشپ کے لیول پہلی سنا تھا کہ انہوں نے کبھی ریکویسٹ کی ہو کہ سر ہمارے قیدین کو چھوڑ دیں پہلی دفعہ آن ائر لائیو عمران خان نے ریکویسٹ کیا شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اوپر سے جواب آیا بہت اچھا تھا ایم بی ایس نے کہا تھا کہ آپ سمجھے ہیں کہ میں سعودیہ میں پاکستان کا صفیر ہوں تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر لیڈرشپ کے لیول پہ آپ لے کے چلیں تو چھوٹے چھوٹے جرائی میں آوہ اسٹے ہو گیا چھوٹے موٹے کوچوری کا الزام لگ گیا یا پانچ سال قید سے کم لوگ وہ تو میرے خلال سارے رہا کر دیے گئے ہیں تقریبا سر اس میں یہ ہوتا ہے سر کفیل آپ سے ناراض ہو گیا اس نے آپ کا اندر کروا دیا آپ کی شنوائی کوئی نہیں ہو رہی کفیل کی یہ بدماشی تاحال جاری ہے یا اس میں کچھ تخفیف ہوئی ہے نیس سر وہاں چیزیں امپروف کر رہی ہیں جیسے وہاں پر یہ ہے کہ سعودیہ نے اپنے ملک کو لوگوں کیلئے کھول دی ہے اب وہاں پر آپ نائنٹی نائن یئرز کا ویزا لے سکتے ہیں ریزڈنسی لے سکتے ہیں وہاں پر اسی طرح گلف کے اندر بھی ڈائنیمک سچینج ہو رہے ہیں تو وقت کے ساتھ سا چیزیں بہتر ہو جائیں گے کہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسی طرح کے مختلف پاکستانی قیدی جو گلف کی ایک ڈمی جیل میں موجود ہے جلال رفیک یلال جلال تورا شاوہ شاوہ چلدی کرو جلدی شاوہ اور تم پاکستانی ہو اور کی لگ رہا تو انہوں اور وہ جو اندر ہے جلال رفیک یلال چھلا جلال چھاڑ دے مرے دا سکتھو نا مائی تودر رہیم یار خدرہ من اللہ اچھا اے سار وجہ میں نو یا انہوں میرے خالی یہ ٹو شوٹ تھا بات سنو اوہ فضول انسان تم یہ مار کیوں رہے ہو لات کل منت اے کیا کہہ رہا ہے لات کل منت یا کو بولنا نہیں سمجھ گئے مارتے کیوں تم جیل مینویل میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ تم ہاتھ میں کوڑا پکڑ کے رکھو بھئی تھا کامکونک یا لین تجل سارا سارے تلا سنڈا جال آتا ہے انہوں نے تو زانہ کوٹدہ ہے یار سارے بتاؤ نا تم کس کس کیس میں اندر ہو تم بتاؤ جناب میں تھے ہو اسی نشیر چاہے ہیں سار اسی کٹھے ہی ساہاں ہوتے ائرپورٹ تھے منہوں کہنے میرے کو سمان بہت زیادہ میں بھیک چکلے آگوں میں پھڑ لیا انہوں نے وہ جیسے کی منشیات انہوں نے بھائی کہا تھا آج آپ پھڑے گئے پرنہ میں نے نکل گیا تمہار ساتھ جو بیٹھا ہی ہے کس میں میں سار قتل دے کیسے چاہے ہیں کسے مار رہا تھا تم نے سارے تھے بانسر قتل ہو گیا اسی میرے کو بانسر؟ ہاں جیسے کلاب دے بیچ نی ہوندے پہلے بانسر نے بڑا ہی انہوں کو اٹھے آیا تھے مرنہ لاؤیا اچھا اخیرے دے چھوڑی آئی ناں دی تاہی بانسر نے اندھر ہونا اللہ اللہ صرا کار رہا ہے یا کھڑا کھڑا ایک تیرنی دا بچہ ساڑی تے لیا سارے کی بول دی سانسوں میں نان دی وہ اگو کئی دا ہوندہ مت مارو مت مارو رہیم یار خانی شکار کھڑی دا ہوندے تلوہر دا ہوندے پیوہ کھڑا ہوندے وہ دی بجا جائے نوکری دیتی شکار کون سا کھلواتے ہو گن کا شکرا نہیں تھا بلا آکے ہی میں این چھڑے دے باز ہوتا ہے شکرا نہیں ہوتا وہ آیا بتا میرا پیوہ کھڑوے دے میں تو نہیں کھڑوے دے ایک بابا چھوٹی آیاں کھو سوٹیاں نہیں آندا این ایک دن سوٹیاں ہوئی تھے دے پیار آیا دا نفر مسکین ہوندے وہ پیجھے بیٹھا ہے اے بال ہے پیار اندہ زال نل تھا جھگڑا بچاری پتہ کیا آکھے تھی وہ چیلے ساٹھ گا تھی باب بتائیں سر مجھے دے کے لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں ہندیاں حرکتہ تو لگتا ہے پی ہندے بندے نے اندہ دے پرچہ کروایاں اگرہا جیل چنا ہونے مانا ساڑا دیل نہیں لگتا اے تو اندہ پتہ ہے سروں راتی ڈانس کر کے بیو کھان دے ٹھیک ہے اے ایندھ میں دے لات پی کھو تھڑے ماراں یہ وہ اس نے کیا کیا ہے اے ایتھا گھنے گروپ چھوکریاں دا مولا جاندہ جی مزشن آجی میں تو گروپ لے کے گئے تھے ایتھا گروپ گھنے آج اے ایتھا گروپ گھنے آج اے ایتھا میں سلیپ نہیں دیدھے مولا جاندہ جی لڑکیاں کتھو سانے ویچھو تینے آج دے تینے خسرے سانے اے جناب ایک تھے کہ دے مزدوری تے لگ گینے میں لپن ہی نہیں دے تینے مولا نے لینے شہن شہنیں چٹ کرنا ہی باہ جی اے تا بھی جوراں پہنچھا لاؤنی تے اسی مار جاندہ جہل دے بیچھی میں جناب سماجی کار کون سا اچھا اے دکو نا پوچھنا خدا دا باہ سانے یار بتانے دو میں تا نمنا کیتا ہوں تو اسی اپنے رسک پہ پوچھ رہے ہو میں جناب داسنا یار بولی جان دے ہو انہیں خلیفہ جی نہ بیعث کی تھی خلیفہ کون ابودابی میں نہیں سن مکتوم مکتوم کان خلیفہ ہے کمال ہے اور جناب انہیں پوچھ لیا کہ تو انہوں ایتھ کوئی پرابلم ہے کوئی گلبات دسو ایتھ پردیسیانو کوئی مسئلہ ہے ایتھ میں پھر انہوں دے مسئلے بیان کرن لگ پیا تو کہ ضروری تھی جناب انہیں ساروں انہوں 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 بہر کیتا انہوں سزائے موت دیتی اور انہیں بات جو امران خان نو فون کر کے معذرت کی تھی کی جا سوری جا بھرکی تمہیں بہریت میں اندر کیا گیا ہے اور نئے جناب ایتھے ہیں میں مزاق پہ کر دینے مزاق کر سار میں انہوں پوچھ بیٹا بھی کس را آیا جوانا جیل چھو انہیں گال شروع کی تھی میں اپنے سرچ چھتر مارا رہا پہ اور میں تک انہوں پوچھیا نہیں گیا اور ایک دن ہوں نے کہتی انہوں معافی کر دینے بچے چھٹ دینے رمزان یا آزادی کے دن پر ہاں جی جمعت الودا بھی عام طور پر عید الوطنی علی ڈیماری صداب معاف کریں دینے وہ ایسا لیتھے پہلے لینے مل پہ اس نے انہیں بھور کیا انہیں ساڑا بھی بیڑا کر دینے انہیں انہیں بیعث کی تھی انہوں سو سو دین ساڑا بدا آتا ہے اڈیاں سے مانتا ہو سکتی ہے نی جناب سارم ران خان کو تو اڈیاں نہیں مانتا ہے میں اس کے لیے کہوں گا ویسا اجراہیم مال نہیں بیٹھا ہے ہی نکے کو میں نہیں مرے لہا یعنی یہ اچھا آدمی ہے اے اپنی بیوی کو اٹھا ہے نی اچھا آدمی ہے نہیں سر میں نے تو کبھی اپنی بیوی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تا دیتے انہوں اندر رکھ رہا ہے جناب رانو دے ٹیلی فرن آئی نی میں تو انہوں بلن آ رہی ہیں آہ یعنی رانو دے ٹیلی فرن آئی نی میں تو انہوں صحیح وجہ جائے میرے سزا بدا دے انہوں قتل کر دے یعنی رانو دے ٹیلی فرن آئی نی میں تو انہوں سے پہنچ رہی ہیں دو بھائی کتنا بھور کرتا ہی ہے رانو تو بڑی خوش ہوگی اور رانو فون کی تھا رانو نے اگو کیا بھی چھڑڑا نہیں چٹا چولا سیوہ درزی نئی بولیندہ ڈھولے دی مرزی چٹا چولا سیوہ درزی نئی بولیندہ ڈھولے دی مرزی انہوں نے چھوڑتے ہیں دے بیسکل گروپ پھین آہ صاحب کار بہت شاد آ رہے ہیں آئے آئے گوریے میں جانا پر دے گوریے میں جانا پر دے میں جانا کتنا میں جانا پر دے وہ جاں مار پھر جانا ہی تے میں جانا تیرے نا آپ نے بتا سوریا نے من کے مغدے بھی نہیں دو یار دین شانی ساڈی رکھیں گا للا کے رکھیں گا للا کے رب رکھے خیر انشاءاللہ ملانگے قدیعہ کے ملانگے قدیعہ کے مہی وے نہ جاویں پر دے مرے کنے پھڑاتا تینوں ہینٹر ہینٹر؟ مرے ہاتھ میں تو باجہ ہونا چاہیے بلکہ چموٹا ہونا چاہیے اچھا بھائی میں رکھا سنو پترے ہاں جی تو صحیح میں ڈاک مینڈ جیڑ ہے نا بہبن جو ریسٹ کار گنا بچ سن چھوٹی بھی دن دا کانسا بچ کی مینیوں کی پکے آرہے ہیں مرے جیل میرے پھپڑ دیئے مینیوں تاہی میں پشتا پہ جی میں نہیں تھا کوئی شادی تھے آئے بیٹے میں وہاں دال روٹی ہے عام طور پر جیل میں کبسہ دیتے ہیں عربیک فوڈ سر وہاں کا یا آپ خود پکا لیں ہاں جی کبسہ ہوتا ہے یا جو بریانی کی قسم بخاری ٹائپ چیز ہوتی ہے بغیر گوشت کے بہت کم گوشت ہوتا ہے اے پریشان نہ ہو رانو علو گوشت لے کے آ رہی ہے برجائی یہ تھے کام کر دیئے نا اسلام علیکم اسلام علیکم شمروز صاحب نے ملنا سی شمروز اے شمروز کڑا تو عرچو ہے شکرہ آگیا شمروز 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 نہیں ہے کہ تجھے غلط آگیا وہ اب میں شمروز آن گاڑ شمروز رانو تجھے کی اپنا حال بنا لے اللہ دی قسم جو دو آیا سی اس نلو بھی مارس تفاہ کر رانو علو گوشت کتھے ہی رانو تو تا میں نو کیا سی میں لے کے آنی پئیاں مہ کی کرا شمروز میں تے کام لب لب کے تھے مرن علی ہو گئیاں تو آئے قدوں دیئے تھے تین افتے ہو گئنے میں کلب بائچ گئیاں میں سمندرہ دیکھنا رہ گئیاں ساریاں جیلہ پھر ماریاں میں نے شمروز کسی نہیں لب ہے اچھا برجائی ادا نا چینج کر لو تو انہوں بھی جیل ہو جائے گی برجائی ہاں پائے نا اے پیار نے شادی تاڑی ہاں جی لب مہریج لب مہریج شمروز انہوں کی تے پہلی وری بیکھے اے پینڈیچ بھیات یہ لائل رنگ دی اے نا نے پینٹ پائی چٹی بوشٹ پائی لائل پینٹ اور سفید بوشٹ چٹی جھتی ہیں نا نے پائی ہوئی اے اے ہائے تھام ختم تھی تھہر جائے تو ہوں اگلہ جی بی بی آئی ہے اسی جی اہم نو سال بعد حضرت بیکھئی ہے تھہر جائے ہاں تھہر جائے یا ایک ہی ہے تھہر ہو شمروز میں کوشش کر دیا کوئی وکیل لب بات تو کوچھا جا وکیل لب کھنا اتنا شاندھی کر لے اچھا شمروز بار گڑی اللہ او ڈیک دا پیا گا میں آنے اور ٹیفن کے تھے یا تو تا کیا سی میں لے کے آنے پی آنے پی آنے ٹوٹی کے تھوں کی دا بندہ جیل دے ویچو ہوئے انہوں کینے مزے ہوں دے اے سنو بے توسی سارے میرے ویر لگ دے ہو اپنی پین دی کوئی گالا جو موڑنا نا اچھے جی ساڑے پنوائی نو سویرے اٹھ کے گرم پانی چی شاید پین دی آدھت جے اے نو انہوں شمروز جی نو ساڑے پر ویئے نو سٹاوبری ملک شاک پین دی آدھتا شاو کے شمروز نو ہاں جی آئے جڑا ہے اچھے دوپیر دا کی بروٹو کو لے دوپیر یہ سیزر سیلٹ کھان دے نے اون شمروز اے اوہی پرانس دے نال واو شمروز اے چار وجہ دے کو لے نا نو فروٹ کا ایک بول دینا ہے اوٹھو شمروز دیا بچیا بہتینہ ازر طاقت راہی بچیا پہتینہ ازراٹ ہم لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک پہتینہ ازراٹ ہمارے سیگمیٹ ہے ابن بطوتا اور آج کا شہر ہے امان مسکت وہ امان ہے یہ امان ہے جارڈن اردن کا کیپٹل اور سب سے بڑا شہر انہوں صرف اہی بتا ہے کہ امان انہوں ہی کہندے ہیں وہ یہ بڑا کنفیوئنٹ بڑے بڑے لوگ غلط فلائٹ پکڑ لیتے ہیں وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں بھائی آپ امان جا رہے ہیں امان نہیں جا رہے ہیں چلیں جاوے گیٹ نمبر چھتیس اور پھر اس وقت گیٹ نمبر چھتیس دنیا کی دوسری طرف نظر آتا اس شہر کا نام مصری دیوتا امون کے نام پہ رکھا گیا عرب دنیا میں یہ پانچوہ موسٹ ویزٹڈ سٹی ہے یعنی سب سے زیادہ یہ جو پانچ شہر جہاں ٹورس جاتے ہیں اور میڈیکل ٹوریزم کے حوالے سے یہ بہت مشہور ہے وہاں کا آرکیٹیکچر بھی بڑا پران ہے جی بہت قدیم یعنی وہاں پر این الغزال نامی سیولیزیشن ہے جس طرح ہمارے ہاں مہر گھڑ ہے ہمارا تو دعویٰ ہے نا کہ ساڑھے سات ہزار سال پرانی وہ کہتے ہیں جی ہماری نو ہزار سال پرانی تو سر یہ اصحاب کاف تھے وہ یہی پر جی اصحاب کاف کا واقعہ جو ہے اس کا بیکڈراب بھی یہ پھر موڈرن ہسٹری میں یہاں پہ رومنس دور کے ایمفی تھییٹرز اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں دبائی اور دوہا کے بعد پورے میڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں پہ ہے میرے خیال میں امان کی سب سے بڑی اٹریکشن ڈیڈ سی ہے بہر مردار میں بہر مردار میں بہر ایمر میں نہ آیا بہر مردار میں تو بندہ ڈوبتا نہیں ہے پتہ نا آنجی فلوٹ کرتا رہتے ہیں آم پانی کی نسبت بیس گنا سالٹ کانٹنٹ اس میں زیادہ ہے ایک طرح سے یہی وجہ ہے کہ وہ ڈوب ہی نہیں سکتا بندہ سویمک کر سکتا ہے بڑی بڑی مشہور ڈوریس ریزورٹس یہاں پہ ہیں اور زیتون کی مالش یہاں کا خاصہ ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ ایک عجیب و غریب رواج ہے کہ آپ کو کھانے کی آفر کی جائے نا تو آپ فوراں امادگی ظاہر نہ کر دیں ورنہ وہ سمجھیں گے کتنا بھوکا ہے میں نے کہا تو فوراں تیار ہو گیا کم از کم تین مرتبہ انکار کریں جیر اسی طرح چائنا میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی توفہ دے تو پہلے آپ کو تین دفعہ انکار کرنا چاہیے چوتھی دفعہ آپ جانا توفہ لے لیں اس کا ان کی مہمان نوازی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا جی کیونکہ انتہائی مہمان نواز وہ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آئیں اور ویٹ گین کیے بغیر چلے جائیں تو پھر اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے فرائز منصبی ادا نہیں کیا یہ اسلام آباد کا ٹوین سٹی ہے یہ ایک سفارتی سٹائل ہے مختلف شہروں کو دوسرے شہروں کے ساتھ ایک رشتے میں پیرونے کا کہ بھی آپ کا یہ شہر اور ہمارا یہ شہر یہ آپ اس میں ٹوینز ہیں سر عام طور پر ٹوین سٹیز قریب قریب شہروں کو کہتے ہیں جیسے اسلام آباد اور پنڈی شادرہ اور لاہور لیکن جب آپ بین الاقوامی تعلقات کے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو ایک طرح کا سفارتی کلچر ہے یہ ایسے اہا زیادتی ہے کہ تین باری پوچھے گا تو پھر روٹی کھانے یار توں کیوں سوچی پیادو پہلی آری لے نہیں نہیں پھر وہ آپ کو بھوکا سمجھیں گے سمجھتے نہیں سر پھر بہتا ویٹ کرو کہ آپ کھانا کھائیں گے نہیں کیا آپ کھانا کھائیں گے اچھا یہ آڑوں نے کیوں پوچھتے ہونے پوچھتے ہونے کہ کہ کہیں ایسا تو نہیں اچھا جی یہاں پر اگری کلچر کے حوالے سے چند فروٹ ایسے ہیں جو بڑے مشہور اور بڑے پیری ہیں جیسے تربوز دوانا دریائی زمین جو ہوتی ہے نا ریتلی وہاں پہ ہوتا ہے اور بڑا ہی باکمال تربوز اچھا تربوز کے بارے میں تینہ نہیں پوچھتے نہیں کہ کہانا کہ نہیں ہر چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں یار چیزیں یا نہیں کہا لے سرسدی سے دیں اے میں دو ہماری پوچھ گئے بیچے فونہ آج اگلا پرے نکل جائیں آٹو موبیل میوزیم بڑا مشہور انیس سو سولہ سے لے کر اب تک جو پہلی گاڑی آئی تھی جارڈن میں جو جو موڈلز ہیں گاڑیوں کے سب وہاں پہ موجود یہ جو امانی لوگ ہیں یہ زیادہ تر کام شام نہیں کرتے دے لے یہ ایک دوسرے کو گفٹ وفٹس دیتے رہتے ہیں گریٹ کرتے رہتے ہیں کیا حال ہے کیسے ہو ملنے ملانے میں بڑے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں امیر لوگ ہیں بھئی یہاں پر تیل ویل کا کوئی ایسا زخیرہ نہیں ہے لیکن زراد بہت اچھی ہے ایک اور عجیب عادت ہے یہاں کی آپ کسی چیز کی ایک سے زائد مرتبہ تعریف کر دینا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ مانگنا چاہ رہے ہیں اپنی آئیڈیا لائے ہوئے نہیں رگندن پیلس یہاں کا چاہی مسکن ہے دیکھنے کی جگہ فلمیں جو مشہور بنی ہیں یہاں پہ ان میں سر فہرست ہے انڈیانا جونز اور پھر ہے لارنس آف عربیہ کا کچھ حصہ سہرا لارنس آف عربیہ کا جہاں ڈیڈ سی کے ساتھ ہے کھابے مانسہ مانسہ آپ انڈے کی سفیدی کافی ساری کٹھی کریں اے زینچ رکھنا ہو کام گھوم نہیں کر دے آنڈے کی سفیدی کیاز لسن ادرک چماٹر ڈال کر اس کو لکڑی کی ڈوئی لکڑی کا چمچ جو ہے اس کے ساتھ پندرہ منٹ تک بگارتے رہے ہیں اس کے بعد آپ نے میرینیٹڈ میٹ ڈالنا ہے اس میں گوشت اور خمس کے ساتھ پھر آپ نے کھا اچھا جی متبل بہت تیسٹ ہی ہوتا یہ کیا ہوتا ہے وہ چنے اور وہ لیکورڈ ساب نہیں نہیں یہ تو ہمس بتا رہے ہیں متبل جو ہے نا بابا گنوش کی ایک عرب قسم ہے واہ واہ یہ بینگن اس کو پیسٹ لگا دی جاتی ہے خدینے کی ادرک کی پھر روست کرنے کے بعد اس کے اوپر والناٹس اور کیشو ناٹس بے شمار چیزیں ڈالی جاتی ہیں سرکہ بھی ڈال دیا جاتا ہے یہ جس طرح ہم بھرتا نہیں کھاتے ہیں یہ بھرتے کی ایک قسم اور بڑی پاپلر ہے سر نے دو ڈشیں تجھے دسیاں نے اینا وریتا اٹھ نو وریت نہ کرنی چاہیے تھی اچھا جی راکٹ سیلڈ سلاد کے پتے یہ جیسے بندگوبی کے پتے بھی پارسلے بھی براکلیز بھی یہ ساری اس کے اندر راکٹ دو بیچے جی راکٹ پھر ابلے ہوئے گوشت کے پسندے ٹماٹر زیتون کا تیل سرکہ اور ایک لاجواب چیز پنیر پتے جلو ویڈ کے دس ہاڑی آل چلا دے نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے ایک اچھا شوق ہے اسے پھر قبول ہے قبول ہے اس کی بیگم سن رہی ہوگی اس میں کار جاگے تنہوں باب گنوش نا انہیں پینٹی لاؤ گا بلکہ دوئی گھر ساتھ تو اس پاس ہو سکتا ہے راکٹو بھی تیر حال چلا دے دے تبولے جی کی ہے کار ہے کوئی چنگی چیز ان بڑھانا میں تو انہوں آخری ویرافتہ پہ ہے میں کافی میوس ہویاں انہوں یہ ڈش یہاں کی سوغات سمجھی جاتی ہے کیوں کہیں تبولے اس میں ساتھ قسم کی ترکاری ڈلتی ہے سبزیاں زیتون کا تیل سرکہ اچھا بیلے جو ہیں نے کی بڑھانا ہے انہوں نے تیڑا مالش چو تیل بائی داؤ ہاں نہیں ہے بھائی اس میں لسن ہے ٹماتر ہے ادرک ہے ہم تیسان ویلچار ہے ویسے پیاز ہے بہت فضول سوغات ہے ویسے سے تم نے تو کئا تھا قبول ہے لہا ہنکار قبول ہے نہیں سیف ایک سبزی پا لے بندہ میں جو گوشت اچھا پا لے ساتھ سبزیاں پا لے زیتون پائی جاندے ایک سبزی پا لے بندہ جنگ ہے پا لے ایک سبزی پا لے بندہ پوچھے نا کھانا کھانا ہے اللہ دی قسم میں میں نہیں کھانا دی نظرات بل ٹیک ایک بریک سٹے وید آس ویلکم بیک جی نا خبر ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر لوگوں کو لوٹنے والا گروہ انڈیا سے گرفتار دیکھو کتنی عجیب غریب بات یہ پٹنا میں ایک گروہ ہے اور وہ کہتا ہے جناب ہم نے اپنا ہاتھ سیدھا کیا ہے بینظیر انکم سپورٹ پہ اکل کے اندھوں کو یہ نہیں خیال آتا کہ جب تمہیں یہ کہا جائے کہ تمہارا انعام نکل آیا ہے ایک لمحے کے لیے سوچو کہ میں نے اپلائی کیا تھا سر میرے نال ہویا ہے واقعہ دو ٹائپ یہ دپیرے میں نے فون آیا میں سوتا ہے سر آپ کا تین لاکھ کا نمبر لگیا ہے تو جسا میں جلدی اس نمبر تے کال بیک کرو میں کال بیک کی تھی تم میں ہے کہ تین لاکھ تمہارے پاس تو ویسے بھی تین ہزار بھی نہیں ہوتا جی جی تو اس وقت تو تین روپے بھی نہیں تھے یعنی یہ پچھلے مہینے کی بات یہ دس پندرہ سال پرانی بات میں ساروں نکال کی تھی انہیں کہا سر آپ تو آپ کا انام لگیا ہے تین لاکھ روپے آپ ایسا کریں یہاں اسی نمبر پہ نا آپ دس ہزار روپے کا ہمیں مٹھائی بیجے اور اس نے مٹھائی بیجی ہوگی سارے میں چار ہزار روپے اور ایک کل کو بھڑ گیا میدے سرانے تھے لوں میں دو ہزار چکے دو ہزار میں بار ہوں ایک بندیدہ چکے انام مل گیا ہے؟ نہیں اس کے بعد آج تھا کہ نہیں نمبر کھولیا چار زار لے کے تین لاکھ بھی لے گیا میرا اس کے احتیاط کرنی چاہیے بے نظیر انکم سپورٹ یہ اس کے لیے ہے جس کی آمدن سکس تھاؤزنڈ ام منت اس سے بھی کم ہو ہوئے ہوئے تو خدا کے لیے ذرا غور کرو کہ تم اس بریکٹ میں فال کرتے ہو اگر نہیں کرتے تو پھر تمہارے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے وہ ایزی لوڈ بنگوا لیتے ہیں جی سر ایزی پیسہ میں مٹھائی منگوا لیتے ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ میسیجنگ پہ بلیو ہی نہیں کرتے بے نظیر انکم سپورٹ تو ایسا کو بددوایا ہوا پروجیکٹ ہے اس کے نام پہ فراڈ در فراڈ در فراڈ وہ ٹرکل ڈاؤن ہے نا پہلے دن سے فرزانہ راجہ جو اس کی مدار المہام تھی سربراہ تھی وہ کچھ چھتیس کروڑ کا مبینہ فراڈ کر کے بھاگ گی اور وہ دن اور آج کا دن دھڑا دھڑ اس بیچارے بے نظیر انکم سپورٹ کا ستحناس کیا جا رہا ہے کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ میرے اوپر اٹیمٹس ہوئی ہیں کم از کم سو کے قریب مختلف طریقوں سے شکر الحمدللہ میں کبھی ان کے نرگے میں نہیں آیا لیکن میرا چھوٹا بھائی آ گیا تھے رابہ کبھی وہ میسیج آئے کہ اسلام علیکم میں سبا ہوں میں ہوسپیٹل میں ہوں مجھے پچاس روپے کے لوٹ کرا دیں سبا تو مجھے زبانی یاد ہوگی اچھا کہانی اس طرح کی سر بناتے ہیں کہ وہ ہو اچھا وہ لڑکی جو فون پر بات کرتی رہے ہیں اسلام علیکم جیس میں خوشحام دے دی یہ وایس کتنے اچھی جو ایسا اچھا ساری رات ہوں رہے ہیں گلہ کر دے رہے ہیں پھول بھی اچھا انہوں نے داس دے نے کہ میرا ناہ امران ہے اور میری عمر تیسال ہے زول فون بہت ہوں دے سر اچھا ہیلو جی بھائی جان بھائی دانے رکھوا دے ریڈی تے اچھا کہ کنی اب ہو رہی ہیں می دنیا ساری یہ رہا دے خلال ٹھیک ہے اچھا ببوں نے زیادہ کرنا مزدوراں میں پون ہو کون آپ کا نمبر لیگ کرتا رہتے ہیں اچھا ایک دا فون ہے بھائی بھوٹی پھر لیندہ میں کہاں کی آئی بھائی کدہ جاؤں ہے میں کہاں میں تیری گھار جاؤں ہے نال دے لکھنے ملنا تھا رون نمبر آئی اچھا اس فون تو بڑا گزہ چڑھتے رہے ہیں بھائی پشانو حجرہ آئے آئے پشانے ہاں میں کا کیڑا فوٹو ہا رہی بندہ جناب کسی ہی موڑی بیٹھا ہوئے اگو زید لاک گلہ کیتی جانگے آجتہ بولیں سب کریم بیٹھے ہیں اسم سکتے ہیں ہمیں سے کون ہے جو نہر کے پار بیٹھا ہوئے انہوں نید آ رہی ہوندھی اچھی بولکے اپنی نید رہا ہوندھا ہے انہوں سورے سورے جو پاپی جگان دی اٹھ کے نعرہ مار دا ہاں آیا آیا اور انہوں جگانا لے انہوں جگان کے اس طرح ہوں جنہاں دا فٹو فٹو سر کہیں فون ہے اسے اور سنا پھر انہوں کلے نو یہاں دے نہیں اچھا سر ایک اور بڑی بتتمیز یہ بغیر اجازت جو ویڈیو کال کر دیتے ہیں اے اللہ بہت ہی بے اُدگی بغیر اجازت کے ویڈیو کال چاہیے آپ کی فیملی کو اجازت نہیں ہونے چاہیے جی فیملی کو تو خصوصاً نہیں ہونے چاہیے اچھا کئی بندیاں دی ویڈیو کال تسی چکل ہو ناکہ اسے جا کے تو ایک دام ساکن ہو جنگے بولنگے نہیں وہ سمجھ نہیں آرہی کہ انہیں چکی لے آئے میں بھی یہ کال لبیاں جڑا سیلپی کیمرہ ہوتے گوٹھا رہا کے سوڑ لینا گوٹھا رہا کے گوٹھا اپنی شکل آئی نہیں رہی ہو آئی بھی لاب رہا کے میں جناب ایک دن رات بارہ وجہ دا ٹائم تھے میں بلکل ایزی ہو کے لیٹے ہاں اچھا اس ہی کار جانے ہیں نا اس ہی جا کے کپڑے چینج کرنے ڈریس چینج کرنے حضر کار جان دی پھلے ویگ لاندہ ویگ لاندہ جی ویگ چینج کرتا گھر کے لیے اس نے کوئی اور ویگ رکھی ہو گیا اوہ جناب ایسے طرح ہی میں بیٹھا تھا توپی پاک کے تے گلنا باتاں کار رہا تھا تو اچانک ویڈیو کال آگئی میں انہوں نہیں پتا لگا میرے بچے نے آنڈ کر کے دیکھتا پتا نہیں کیا ہے جنا بندہ وہ کال کر رہے تھے ویگ کے کہنے دا ہے میرا خیال ہے میں غلط ڈائل کار بیٹھا ماں انہوں نے ایک ایسے سوری میں اخیلہ استبلچ مل گیا دن اس طرح ہویا جناب میں موٹ سا کہتے کرو نکلیاں جدو میری نوینویں شادی ہوئی میں سارا دن کم کم کی تے واپس آیا کار میں آیا اسلام دعا کر کے میں ہی ہیلمٹ اتاریا میں نے پتا نہیں لگا میری ویگ ویچ پاس لی انہوں نے پتا نہیں تھا کہ تم گنجے ہو پیڑنا زیادہ نہیں پتا سی ہوئے 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 یعنی تمہاری کلائی اس دن کھلی اور میں ویکھ رہا ہے میک ہے میں بڑی مسکرائی کیا میک ہے اور کیا آ لے تو میں نے سمائل بھی نہیں دے رہی تے ہی ویکھی جاری پاپی نے فوراً وان فائب سے کال کر انہوں نے کو انون بندہ کار چمال کر رہا ہے اچھا تھی فون کی بات ہو رہی تھی فراڈ کی بات ہو رہی تھی ہم ٹنڈ کے پیچھے پڑھیں سر مجھے ایک دفعہ فون آیا میں نے ہیلو کیا ہے آگے سے آواز بند ہوئی نہیں پھر بس کوشوری بس سادہ ہے نا سی بیچ نہیں آپ کے ساتھ کوئی بات ہوئی میرے سے بات ہوئی نہیں رہی تھی آپ سے تو بیسے بھی نہیں ہوتی ایک دوسرے سے بات کر رہی تھی وہ مہیں سن رہا تھا وہ کیا پھر میں نے بند کر دیا سر اچھا بیچو آز آئی تھتھتھا ہی آگے بند کر رہی ہے ڈال ایک جگہ تے بے آکے گال کر لائے اچھا بیٹھا بیٹھا کرے گا اچھا باسٹا تے بیٹھا بھی نا نسافر کبر آگے دو جی گٹیش بھائی اچھا کبھی آپ کو رانگ کال آئی ہو کسی لڑکی کی سر مجھے یہ بہانی شروع ہو گئی ایک عجیب سی کال وہ کیا ہے؟ وہ جناب یہ تھے اسلام علیکم میں اسلام سکھیرہ ہیڈلائن کے ساتھ حاضر ہوں اچھو ایک بندہ کہند ہے نہیں نہیں سکھیرہ تو آہ اسلام آپ نے نہیں بتایا آپ کو کبھی کوئی کسی مرد کی کال آئی ہو ویسا فر کے بندہ نے چار جل چوک رنڈ پائندہ ایک ہی ہو گیا آپ لڑکیوں کی آواز نکال کے فار نہیں کرتے لوگوں کو پرانک کالز ہمارے ایک دوست ہے اس نے اپنی وینڈو کا جو ہے نا ایک باقاعدہ بیک ڈروپ بنا کے اپنی گاڑی میں رکھا ہوتا ہے جہاں بھی جاتا ہے اسے جس وقت محسوس ہو کہ اسے پریشانکون کال آرہی ہے اچھا تو ہی بیک ڈروپ پیچھے رکھے سمجھدار ہو تو وہ کہیں گھوم کے دکھاؤ اتنی ہی سمجھدار نہیں ہے اگر ویڈیو پال مانگ رہی ہے تو اس کو چھئیے کہ ذرا گھوم کر کے دکھاؤ نیاب کو چکر نہیں دیا جا سکے گا یہ خاتر جمع رکھے مگر جناب میں آپ کو بتاؤ صرف وٹس اپ پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی ڈی پی دیکھ رہی ہونا ہاں اے بڑا سیاپئی میں تھے شکرے ٹیلی فون تو دوراں میری تو کار لڑائی ہو چلی سی را دیٹ آئی وجہ تو میں ہی فون چیک کر رہی میرا بندہ سکتا ہے تو میں کیا پیکھا تو صحیح واٹس اپ چکے کیا چیزیں ہوں دیا نے اپنے شوہر کا آہو میں کہا چل کیا ستا ہے تو صرف میں چیک کی تا تھے اوہ کال ہو گئی اچھا تھے ہون کال ہو گئی تو اُڈے اتسارے نمبر آگئی نامین فون استعمال کرنا وے میک ڈال گئی میں کہا میں کی کرنا فاہ فٹا فٹ فون آف کر دیتا فٹ فون پانی سوڑتا بس یہ آپ کا گھر میں روپ تو ہے الحمدللہ مظل بھائی انا نے ویکنٹ بچھا لے اللہ علیکم کے دعا جو تو روبیہ پی جاندے پاکیا تھا وہ پورے اچھے طریقے طرح رسیب کر دے اتھے رہے گی سوڑ ڈیڑھ بیچ گیا ہے خیہر سے آئی ریکارڈنگ بہل لیٹ ہو گئی ہے دیکھو درہا ہے کیا آل کیتا ہے تُسی اپنا شیئے بھی بات کیتا ہے اچھے گال سنوڑا روٹی کھانتے پھلے توڑی شیئے بھائی اے صد کی جوہاں مزدورہ ار گیا تو وہ تے کوکانتے بھی بڑا ہونڈا ہے تاڑی بیگر نے کدھی تاڑی تشاک کیتا نہیں اس نے یقین کیا جب اور تُسی کدھی انہوں نے یقین توڑنا بڑی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظنا